اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے پاپرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان رہے تھی رحم فرمانے والا ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک وہ اکیلہ ہے یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں السلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو مسلم ٹیچر چینل میرے پیارے ویوئرز آج جو میں ٹوپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے روٹی کی گزائیت روٹی کے فوائد اور روٹی کا چھوڑی سے کاٹنا پاس جنگوں پر ہم نے پڑھا ہے بڑے برزلک لوگوں سے بھی ہم نے سنا ہے کہ روٹی کو چھوڑی کے ساتھ نہیں کاٹنا چاہیے آئین میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں کہ یہ واقعی چھوڑی سے روٹی کاٹنا ہمارا حدیث میں شامل ہے یہ نہیں اس کا منع فرمایا ہے کہ نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بیان کروں گی کہ روٹی کیا ہے روٹی کی گزائیت کیا ہے سیدنا ابو سیدی خیزری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روٹی کی قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے حد سے اس طرح تیار فرمائے گا جس طرح کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے یہ جنت ولوں کی مہمانی ہوگی سبحان اللہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ عظیم ہے وہ ذات کہ وہ کس طرح سے اپنے بندوں کے لیے کس طرح سے ان کی جو جنت ولے ہوں گے ان کی خوش آمدید کرنے کے لیے کس طرح سے زمین کو ایک روٹی بنائیں گے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چو کھانا سب سے زیادہ پسند تھا وہ نمکین اور میٹھا سرید تھا روٹی کا سرید اور خجور گھیں اور پنیز سے تیار کرتا سرید ہیس سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چیز چاہتا ہے کہ میرے پاس بھوری گندوں کی صفیت روٹی ہو جو گھیں اور دھوت میں ملی چوری ہوئی ہو حاضرین میں سے ایک آدمی اٹھا اور ایسی ہی روٹی تیار کر کے لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریافت فرمایا یہ گھیں کس چیز میں رکھا ہوا تھا اس نے کہا سانڈے کی کھال کے تھیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھا لو سیدنا عائشہ اور رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی عزت کرو اس کی عزت کا یہ عمل یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ سالن کا انتظار نہ کیا جائے روٹی رزق جس نے اس روٹی کی عزت کی اس کی قدر کی اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اضافہ 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 فرما دیا جس نے اس کو چھٹلائیا اس کو ٹھوکے ماری سمجھو اس سے رزق چھین گیا اس لئے میرے موزیز ویرز آپ اپنے رزق کے جتنی زیادہ قدر کریں گے جتنا زیادہ روٹی کو اچھے طریقے سے آپ اس کو کھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ادھا کرے گا یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے روٹی کھانا پسند فرماتے تھے انہیں کس طرح سے پسند تھا روٹی کا کھانا اب میں آپ کو بتاتی ہوں بعض حدیث میں بعض جنگوں پہ لوہوں سے ہم نے یہ چیز سنی ہے کہ چھوڑی سے روٹی کاٹنا ٹھیک نہیں ہے جسے حدیث میں روٹی کو چھوڑی سے کاٹنے ایک ممانت مذکور ہے وہ باتل اور بے بنیاد ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے بہترین روٹی کونسی کلائی جاتی ہے سب سے زیادہ مفید اور امدہ روٹی وہ ہے جس کاٹا اچھی طرح سے گندہ جائے مناسب طریقے سے خمیر کیا جائے اور تندور میں پکائی جائے اس کے بعد وہ روٹی امدہ ہے جو پیکری کے انداز سے تیار ہو پھر تیسے درجے میں وہ روٹی ہے جو انگاروں یا پھوپر کے ذریعے سے پکائی گئی ہو نئی گندوں کے اٹے کی روٹی پرانی گندوں کی روٹی گندوں کی روٹی سے پہتر ہوتی ہے سب سے زیادہ گزائیت کس روٹی میں ہوتی ہے اب گندوں سے ہم کیا کچھ نہیں تیار کرتے ہیں اس سے میدہ تیار ہوتا ہے سوجی تیار ہوتی ہے اس سے گندوں کیا اٹا تیار ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ گزائیت کس روٹی میں پائی جاتے ہیں میدے کی روٹی میں ہوتی ہے لیکن یہ روٹی سب سے زیادہ دیر میں حضم ہوتی ہے کیونکہ اس میں سبوس چان بھورا کم ہوتا ہے اس کے بعد سفید گھندوں کی روٹی ہے سب سے کم گزائیتوری روٹی بگیہ چھنیاٹے کی روٹی ہوتی ہے گزائیت سے مراد ہرارے کیلوریز ہیں زیادہ ہراروں والی خوراک جسم میں رتوبت کی پہتات ہو جاتی ہے اگر جسم کو ان کی ضرورت نہ ہو تو یہ مٹاپے اور دیکھ پجیدہ امراض کا باعث بن جاتی ہے اس لئے میرے پیاری ورس میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ روٹی کا آپ زیادہ استعمال کریں روٹی میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ گزائیت رکھی ہے اس کا حترام کریں جس نے حترام کیا اللہ نے اس کو رزق سے مالا مال کر دیا میرے پیاری ورس اگر میری آپ کو یہ ٹوپک تسند آیا ہو تو پلیس مجھے سبکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ چھوڑی سے روٹی کاٹنا منع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت نہیں کیا ہے مجھے اسے بھی اللہ حافظ